کوئی تو جا کے اس سے پوچھے کوئی تو اس کی مسیحہ ہی کرے جا کے بچی آئیسولیشن میں ہے جو کچھ کوٹ کر سکتے ہیں کوٹ کرنا سکتے ہیں تو ایوین جیسا آپ خود سے لے جائیں تو کیا اس مائنر کے رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ نہاگی ٹھوٹنے کی بات ہے ٹھیکی اس وقت جو زندگی ہے وہ ایک کیلی سے بھی انبتہ رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال اہمباد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے زہیر کیس میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج فاروقی صاحب نے ہمیں موقع دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلام علیکم فاروق صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم سلام بلال الحمدللہ آج کی اپ ڈیٹ اور کچھ بریکنگ خبریں بھی ہیں ظاہر ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو کچھ ساتھ میں کے اور چیزیں بھی لے کر آئے ہیں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جب سے آپ نے سکرین پر آنا شروع کیا ہے بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کو ذرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بجا فرما رہے ہیں کیونکہ اصل فیکٹس جو کیس میں ڈسٹارٹ کر کے پیش کی جا رہے تھے انفارچونٹلی تو شاید ان کو یہ ہے کہ ریل فیکٹس ریکارڈ بھی آ رہے ہیں اور پروسیڈنگز ایکچولی کیا ہو رہی ہیں اور لاؤ ایکچول کیا کہہ رہا ہے شاید یہ چیزیں کچھ لوگوں کو چبریں ہیں یہ پریشانی کا باعث ہوں گی کمرہ عدالت سے تو میں یا میرے دیگر ساتھی ہیں جو فیر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اب تک کا جو موقف تھا وہ آ رہا تھا لیکن یہ کمرہ عدالت میں میں اس کی بات کر رہا ہوں صحافیوں کی طور پر لیکن ظاہر ہے کہ لیگل سائٹ پر اب تک کوئی ایسا موقف لیگل سائٹ نہیں دے پا رہی تھی اور کچھ ایشوز تھے مصروفیات تھیں اور اب چونکہ زہیر کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ کیس حل ہونے کی طرف ہے اور انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ تمام طرح بیشتر کام کر چکے ہیں اور اب صرف فائٹ کرنی ہے کیس کی اور وہ ہوف فل ہیں کہ جی ایک کیس جو ہے وہ جلد ہی ان کے حق میں ہونے جا رہا ہے میں نے سنایا ہے آپ کے پاس سے لیں آج کی کیس کے حوالے سے تو سنایا ہے کہ آپ کے فاضل جو دوست ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں بیماری کا نہیں بتایا کہ کون سی بیماری کیسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے آمین آمین ون سکسٹی ون ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے یا آیا ہے کوئی چیز جی ہاں ون سکسٹی ون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ مسیس زہیر کا وہ سنا ہے کہ آپ کو مل گیا ہے اور اس میں کافی باتیں کی گئی ہیں وہ کیا ہیں ذرا فرا سا بتائیں اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی اور کیا یہ صاحب کا بیان سے مختلف ہے یا کیا ہے ذرا فرا سا بتائیں جی ون سکسٹی ون کا بیان جو کہ موجودہ آئیو نے جس نے ون سیونٹی تری کی رپورٹ پیش کی تھی نے اپنی انویسٹیگیشن کے ساتھ لگیا ہوا تھا اچھا جی اور کیونکہ اس کیس میں کبھی ساکھاپی سپلائے نہیں ہوئی تھی تو ہمیں اس پہ ایکسس نہیں تھی ٹیک ہے لیکن فارچونٹلی ہم نے وہ بیان کی کاپی ہم نے لے لی ہے جس میں بچی نے اپنے پچھلے بیان کی تائد کیے جو اس نے آنویبل ہائی کورٹ میں دیا ون سکٹی فور میں دیا اور بچی کا آج بھی وہی اسٹانس ہے کہ ظہیر میرا لیگلی ہسپینڈ ہے میں اس کی بیوی ہوں میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ تمام کنسرن شو کیے جو اس کو اپنے والدین سے ہے تو نہیں تو وہ پھر وہ کہاں چلا گیا کہ پورا کی پورا جو ایک بیانیاں بنایا گیا تھا لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس کے پیچھے گروہ ہے انجیکشنز ڈرگز اور ساری چیزیں اور زبردستی شادی ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے زیادتی کی ساری چیزیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اور دیگر بیانات کو چھوڑ دیجئے کہ ان کے انفلینس کے اندر وہ سٹیٹمنٹ آئے یعنی کہ کراچی کے دارالامان کے اندر بھی جو چوتھے تفتیشی افسر نے بیان لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان بھی سابقہ بیان کی تزدیق کر رہا ہے جی بلکل اور جو یہ بیانیاں بنایا گیا کہ کوئی گروہ ہے اور اس طرح کی باتیں کی گئیں تو بلکل وہ ختم ہو گئی ہیں شہٹر ہو گئی ہیں ایک اور چیز بھی ایک بڑا سوال یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم تو ایسا ہے نا ہمارے ہاتھ جو مرزی بول دیں کیا آج تک ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے یہ عدالت میں کہا کہ اس کے پیچھے گینگ ہے اور گینکسٹرز ہیں ایسی کچھ چیز کہیں ابھی تک انہوں نے یا صرف یہ کہا ہے کہ جی ریپ ہوا ہے اور فلا فلا ملزمہ نے ریپ کیا اس کے لیے میں آپ کو تازہ مثال بتاؤں جس میں آرڈر فرمایا ہے سیونٹ ایڈیز صاحب نے اسی کیس میں اسی ایم ایل سی میں اس میں جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ سولہ تاریخ سے لکے سترہ تاریخ کے درمیان جس دن بچی یہاں سے گئی ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے ہمیں اپریہنشن ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے خدشات ہیں تو انہوں نے خود اپنے آرگیومنٹ سے یہ بیانیاں اپنا کنٹارڈٹ کر لیا کہ اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے یا خدا نہ خاصتہ کسی اور نے کوئی حرکت کی اس طرح کی بات خود دسٹارڈ کر دی سب یعنی کہ وہ سولہ اور سترہ کی بات کر رہے سولہ اور سترہ اور جو ٹریولنگ ہے اس میں بھی ٹریولنگ ہے بچی یہاں سے لاہور گئی ہے اس کی پندرہ سولہ گھنٹے کمیس کمیس سترہ گھنٹے اس کی ٹریولنگ ہے اور دوسرے دن جا کے اس نے وہاں نکاح کیا ہے تو اس کی بتا رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اور ان کو بھی اپریینشن ہے یہ خود جو ان کا الزام ہے ان کی اپنے الفاظ جو کورٹ میں ہیں اس سے کنٹارڈٹ کر رہے ہیں ان کو اپریینشن یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ میڈیا پر آکے یا ان کے جو ساتھی جو لوگوں نے اپنے جو کچھ بھی ان کے ہیں لوگ وہ پھر کیوں اور کتنے بے دھڑلے سے بلا جھجک جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ باہر نکل کے اور میں نے سنایا کہ جی اس سے پہلے جو کانسل ہے اس نے تو ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں تشدد ہوا کون کون سے جسم کے اوپر نشانات ہیں کون سی ہڈی ٹوٹی ہے یہ چیزیں تو باہر نکل کے لیکن کمرہ عدالت میں کچھ اور ہے جی آرگیومنٹ کو میں نے بتایا آپ کو ان کے آرگیومنٹ جو صاحب نے لکھے ہیں اور جو جوڈیشل پروسیڈنگ سے وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہیں کسی بھی عام بات کے اوپر اگر کوئی بیانیاں کورٹ کے باہر دیا جا رہا ہے تو اس کی لیگلی کوئی حیثیت ہے نہیں اور لاو یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگ کا جو حصہ ہے وہی مانا جائے گا وہی مانا جائے گا اور وہاں پہ نہ ہڈی ٹوٹنے کی بات ہے نہ کوئی خدا نہ خاصہ ڈرگ دینے کی بات ہے یعنی ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے ہماری طرف سے یہ اغوا براہ تاوان کا دعویٰ کا ذکر ہے کہ جی اس کو بچے کو یہ کہا گیا کہ جی اب پچیس لاکھ روپے دیں اور نہ دیے تو اس کو آگے بھیج دیں گے اور آگے پروک کر دیں گے ایسی کوئی ذکر ہے کلی پر نہیں ایسا اس ایمل سی کے حوالے سے تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس آرڈر میں نہیں ہے نئی کوئی آرگیمنٹ میں اچھا اب ایک بڑا ایشو یہ ہے دنیا میں اب تو جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں انشیوز کام کر رہی ہیں اور یہاں تک کہ جو جانوروں کے نسلیں ناپید ہو جاتی ہیں ان کو محفوظ بنا لیے ان پر کروڑوں روپے اربوں روپے لگائے جاتے ہیں فنڈز ریلیز کی جاتے ہیں انٹرم نیشنلی سطح کے اوپر پھر بات آتی ہے اس سے مقدس انسان ہے اشرف المخلوقات کا آگیا اور اشرف المخلوقات کے رائیڈز اور دیگر چیزوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر قوانین ہیں ڈیڑھ مہینے سے آپ نے ایک لڑکی کو ایک لمحے کے لیے مال لیا جائے عمر بارہ تیرہ چودہ چوبی پندرہ سال ہے الزام ہے اور دعویٰ ہے اس کے اوپر فرق ہو سکتا ہے اس کا نہ نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر وقیل ہے نہ وہ وقیل کر سکتی ہے نہ اس کی کوئی سنوائی ہے نہ وہ بول سکتی ہے کس حال میں ہے کس تقلیف میں ہے اور اگر کوئی تقلیف ہے تو وہ کس کو جا کے بتائے اور وہ کسٹوڈین کس کی ہے تو کیا جو کسٹوڈین ہے وہ اپنی رسپونسیبیٹی ادا کر رہا ہے اور کیا اس کے رائیڈز بلکل سلب ہو جائیں گے ایک بچی کے یہ تھوڑا سا بتائیں لوگ کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بلکل سلب ہو جائیں گے کوئی رائٹس نہیں ہے دیکھیں یہ بچی جس لوگ کے مطابق دارالامان میں گئی ہے اس لوگ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی کو امیڈیٹ لی تو بیس گھنٹے کے اندر کنسنڈ ماجسٹر صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا لیکن انفارجنیٹلی آرڈر کے بعد بھی کچھ دن تک ایسا کوئی آرڈر پروڈیکشن کا بچی کو لانے کا نہیں ہوا دی بائیس نمبر جوڈیٹ لی ماجسٹر صاحب کے پاس کہ سر جس لوگ کے مطابق آپ نے بچی کو دارالامان میں شیلٹر ایف ہوم میں بھیجا ہوا ہے تو مہربانی کر کے اسی لوگ کے مطابق آپ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آپ ان کو بلائیں تو مہربانی کر کے آپ ان کو بلوائیں اس سے پوچھیں کہ وہاں اس کی کنڈیشن کیا ہے جی جی تو کوٹ نے آرڈر فرمایا اور بچی آئی بچی سے پوچھا گیا آپ ٹھیک ہیں فس کلاس پوچھا گیا آپ کو پریشانی نہیں اس نے کہنا چاہا کہ میں کچھ کوٹ کو بتانا چاہتی ہوں تو کوٹ نے فرمایا کہ نہیں ہم نے پروسیڈنگز جو رکھی نہیں صرف اور صرف یہاں تک آج تھا کہ آپ آئیں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کو شیلٹر ہوم میں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے آپ نے وجہ فرمایا کہ ڈیڑھ بہی نہ اس بات کو ہو چکا ہے یہ ہیں کہ چودہ دن کے اندر اسے بڑی زیادہ دیٹ اس کو نہیں ملتی کہ اس کی پروڈکشن ہو بیفور کوٹ اور وہ کوٹ کو بتا سکے کہ خدا نہ خاصتہ وہ بیمار ہے اس کے ساتھ جیل کے اندر کو تشدد ہو رہا ہے کوئی مسائل ہیں مسئلے ہیں تو کس کو بتائے گا سوال تو بڑا یہی ہے کہ کس کو بتائے گا کیونکہ وہ مرسی آپ نے کوٹ پہ ہوتا ہے اور کوٹ نے وہاں بھیجا ہوا ہوتا ہے جیل میں یعنی کو مان لیا جائے کہ بچی مائنر ہے تو کیا اس مائنر کے رائٹس نہیں ہیں لیکن ان اس بچی کے مائنر کے رائٹ ہیں اور وہ مائنر کے رائٹ کون فل فل کرے گا وہ کسٹوڈین فل کرے گا کسٹوڈین فل کرے گا جو اس وقت کوٹ ہے کوٹ ہے تو کوٹ کی تو یہ لازم اور لازم ضرورت ہے کہ کوٹ اس کو خود سے بلائے بغیر اس کے لیے ہمیں یا کسی بھی فریق کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوٹ اس میں کسٹوڈین ہے اور کوٹ کے حوالے سے ویل فیر اس کے کوٹ گیہات میں ہے تو ویل فیر آف مائنر چیک تو کرے کوٹ کہ آیا وہ وہاں بیمار تو نہیں ہے ٹھیک ہے کھانا سہی مل رہا ہے ڈائٹ سہی مل رہا ہے یہ کوئی اور پریشانی نہیں ہے کوئی اور تنگ تو نہیں کر رہا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں یہ بہت ساری جیزیں ہوتی ہیں تو خدا نہ خاص اگر کوئی اس کو مسئلہ ہے تو وہ کس سے کہے کس سے کہے تو یہ تو بچی کی اس وقت جو زندگی ہے وہ ایک کیدی سے بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن بتر ہے کیدی اگر سزائے موت کے الزام بھی کسی پر ہو اس کے بھی رائٹس دیے جاتے ہیں لیکن یہاں تو اس کی جو زندگی ہے اس کو مزید یعنی کہ ابھی آپ اگر دس منتہ دن کے اندر کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہوئی ہو تشدد یا کوئی بھی چیز اور ظاہر ہے اس کا علاج ہو گیا ہو تو وہ اگر دعویٰ بھی کرے تو کل اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا مطلب آپ وہ تو خود پروپ نہیں کر سکتی کہ شلٹروں میں اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی کسی نے کچھ معاملہ کہا کیا نہیں کہا دیکھیں اس وجہ سے سپریئر کورٹس نے اپنی مہاتت عدالتوں کو یہ حکم فرمایا ہوا ہے کہ آپ جیل وزٹ کریں گے اور جیج ساہبان ہفتے میں ڈی جی ساہبان یا تو خود جاتے ہیں یا اپنے ماتحت ماجسٹر صاحب کو ایڈی جیج ساہب کو بھیجتے ہیں جیل میں تاکہ جیل میں جا کے یہ اوچھیں ان سے یہ افتخان محمد چودلی صاحب کے زمانے میں تو وہ وزٹ کرتے تھے دوہزار نو میں ہم نے دیکھا صاحب خود کرتے تھے چیف سے پاکستان خود کرتے تھے جی اس وقت بھی آج بھی کیونکہ وہ جیل کے اندر بندہ ہے وہ پولیس کے رحم و کرم کا نہیں ہے پولیس نے اس کو نہیں رکھا وہ عدالت نے رکھا ہوا ہے بالکل ایکزیکٹلی تو یہ سیم ٹریٹمنٹ اس بچی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ وہاں اکیلی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا نظر آ رہی ہے کہ من سکسٹی پور کا سٹریٹمنٹ نہیں ہوا یا اس کو ملاقات یا دیگر چیزوں کے اوپر اس کے پیچھے لگ کیا رہا ہے آپ کو یہ عام طور کے اوپر ایسا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یا اس خاص کیسے میں ہو رہا ہے دیکھیں اگر ایک بات ہے اگر کوٹ مناسب نہیں سمجھ رہی کسی بھی وجہ سے کہ وہ بچی کو نہیں بلا رہی تو کیا کوٹ نہیں جا سکتی جب آپ جیل میں جا سکتے ہیں چیف جسیس پاکستان سب جیل کے اندر جا کے ہسپتالوں کے ویزٹ کر سکتا ہے تو ایڈیسٹس ایسنجل صاحب بھی جا سکتے ہیں یا وہ کسی کو آرڈر فرمائیں کسی ماجیسٹیٹ صاحب کو کچھیں تاکہ وہ وہاں جائے اور ایون دیکھیں آپ جو جیل میں اگر جیل سے ایک کیدی درخواست بھیجتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے یا میرے اوپر تشدد ہو رہا ہے تو جساہبان ایک پوری انکواری کمیٹی بٹھاتے ہیں جو جا کے بچی سے لوگوں سے جا کے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ واقعی اس طرح کی کوئی ہپننگ ہوئی تو نہیں تو اس کیس میں بچی اتنے دنوں سے اکیلی ہے ایسولیشن کا شکار ہے جس سے یقیناً یقیناً کچھ نہ صحیح تو مینٹلی وہ یقیناً اپسیٹ ہوگی اور سٹریس میں ہوگی یقیناً ہوگی تو کوئی تو جا کے اس سے پوچھے کوئی تو اس کی مسیحہ ہی کرے جا کے اوہ ایوین جیسا آپ خود کلے جائیں کسی کو آرڈر فرما دیں کوئی 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 کسی بھی اپوائنٹ کر دے کسی بندے کو کہ آپ جا کے معلوم کر لیں یقیناً آپ کی کنسرنس صحیح ہیں لوگوں کی کنسرنس صحیح ہیں کہ بچی کیا اس وقت اس حال میں ہے کسی کو پتا نہیں یہ تو بہت خطرناک معاملہ نہیں ہے جی ایس پر لوہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کوئی کوئی یہ دراک ہونا چاہیے کہ بچی آئیسولیشن میں ہے اور اس کی ویل فیر کے لیے جو کچھ کوئی کر سکتی ہے کوئی کرنا چاہیے جی ہاں فاروقی صاحب نے بالکل اس چیز کی نشاندی کی ہے اور وہ ترجمانی کی ہے جو کہ کروڑوں لوگ اس بات پر ویسے ہی ان کے بھی یہی تحفظات ہیں کہ اگر جانوروں کے حقوق ہیں تو اس سے پہلے انسانوں کے حقوق ہیں اور انسانوں میں اگر باقی سارے قیدیوں کو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ انہیں عدالت میں پیش ہونے یا عدالتوں کے اندر شکایت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن یہاں اس کیس میں ایسا ہے کہ تقریباً کوئی ڈیڑھ ماں ہو چکا ہے نہ اس کا بیان لیا جا رہا ہے نہ اس سے بیان لینے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ وہ بیان دینا چاہتی ہے اور اس کو بیان دینے سے روکا جا رہا ہے اور یہی بات جو آپ لوگ اور ہم یہ کہہ رہے تھے آج فاروقی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی کیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریف کیجئے گا فاروقی صاحب ہم آپ سے بارہا یعنی کہ آج ہم آپ کے مشہور ہیں لیکن بارہ بار آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے جو کوٹ روم کی پروسیڈنگ اور لیگل ایشیوز ہیں اس پر آپ سے رائے لیں گے بھلے سے لوگ پریشان ہوں اور ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے پریشانی بنتی ہے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے تو آج کے لیے دیجئے اجازت اگر آپ نے کرنٹ افیرز وید بلال اور نئی کھوچ کو ابھی تک سبسکر نہیں کیا تو براہ کرنم سبسکر ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازن پرسکی جائے گا اللہ حافظ